ہمارے کسان جب بھی ٹائر لینے ہوتے ہیں کیونکہ ٹائر کی جرور تو پڑتی رہتی ہے وہ کنفیوز رہتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سا ٹائر بہترین ہے کیونکہ کچھ کسان کھیت میں کام کرتے ہیں اور کچھ کسان کا کام صرف روڈ پہ ہوتا ہے جو بھٹے میں کام کرتے ہیں یا لوڈنگ کا کام کرتے ہیں جن سے گنے کو مل تک پہنچانا ایسے بہترین کام کرتے ہیں اور کچھ کسان ہوتے ہیں جن کا کام دونوں رہتا ہے کھیت کا کام بھی رہتا ہے اور روڈ کا کام بھی رہتا ہے تو اس ویڈیوز کے مادیم سے آپ کو پتا چلیا ہے کہ آپ کے لئے کون سا بہترین ٹائر ہے سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے آج ہم پہنچے ہوئے کرشی درشن جو کی حسار میں ہوتا ہے یہاں پر ہمارے پاس دو ٹائر ہیں ویرات اور ویرات 23 ان میں بیسکلی فرق یہ ہے کہ یہ 20 گڈی ہے اس میں 23 گڈی ہے میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا ان کسانوں کے لئے کون سا بہترین ہے جو لوڈنگ کا کام کرتے ہیں تو یہ 23 گڈی کا ویرات 23 ٹائر ہے جو کی اپولو کی طرف سے آتا ہے اس میں جو گڈی کا جو نمبر ہے وہ 23 ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس میں زیادہ گڈی ملتی ہے زیادہ گڈی ملنے کی وجہ سے جو ہمیں گریپ ملتی ہے وہ بہت ہی شاندار ملتی ہے جو روڈ پہ جو پکڑ ملتی ہے جو پرزنس ملتی ہے بہت ہی شاندار ملتی ہے اور جس سے ہمارا لوڈنگ کا کام بہت اچھے سے ہو جاتا ہے اور ہمیں روڈ پہ پر فورمس بہت ہی اچھی ملتی ہے تو یہاں اس کا یہ ایک بہترین option ہے اور اس میں جو نمبر زیادہ ملتے ہیں تو اس میں ہمیں یہاں پہ سپیس کم ہو جاتا ہے اور سینٹر میں گڈی بہت زیادہ دی گئی میں آپ کو بتانا چاہوں گا دونوں ہی ٹائر میں آپ دیکھ سکتے ہیں گڈی سینٹر میں زیادہ دی گئی ہے پیچھے کم ہے آگے زیادہ ہیں اس کا کیا لوجیک ہے یہ ایک نیو جنریشن کے ٹائر ہے سینٹر میں گڈی زیادہ رہے گی تو کیونکہ جو عام طور پہ جو ٹائر ہوتے ہیں وہ سینٹر سے گستے ہیں اور یہاں پہ گڈی سینٹر میں جیادہ ملتی ہے تو گھسائی کم ہوگی آپ کو زیادہ لمبا لائف ملے گی لائف لمبی ملے گی پکڑ زیادہ مجبوط ملے گی ایک بہترین اپشن ہے ویرہ 23 اور جو کسان ہمارے کھیت پہ کام کرتے ہیں جن کا جہاں تر کام کھیت پہ ہوتا ہے تو ان کے لیے ایک بہترین اپشن یہ ہے کیونکہ اس میں 20 گڈی ہے اور اس میں سپیس زیادہ ہے تو اس میں مٹی فسنے کا اور جو کدو وغیرہ ہمارے کسان کرتے ہیں دھان کے کھیت میں تو ان کے لیے یہاں پہ سپیس زیادہ ملتا ہے کیونکہ نیو جنریشن ٹائر ہے اس میں یہ ایک سپیشل فیچر ہے اور یہاں پر بھی سیم آپ کو سینٹر میں جو گڈی ہے وہ زیادہ ملتی ہے زیادہ ربڑ ملتی ہے کیونکہ ہمارے جو عام طور پر جو ہمارے ٹائر گھستے ہیں وہ سینٹر سے زیادہ گھستے ہیں یا کچھ ٹائروں میں پہلے پرابلم رہتی تھی کہ وہ اسمان گھستے تھے ایک یہ والی گڈی گھستی ہے اور ایک یہ والی ایسا ہے الٹرنیٹیو گڈی گھستی تھی تو اس میں وہ پرابلم آپ کو بالکل نہیں آئے گی تو آپ ان ٹائروں کا استعمال کر سکتے ہیں اپنے کھیت کے لیے ایک بہترین اپشن ہے اور کچھ کسانوں کا سوال یہ ہوگا کہ ہمارا 20 سے 30% کام ہوتا ہے روڈ کا اور 70% کے آس پاس کام ہوتا ہے ہمارا کھیت کا یعنی کھیت کا کام زیادہ ہوتا ہے لیکن لوڈنگ کا کام بھی ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی اپولو ویرات ایک بہترین اپشن ہے کیونکہ یہ ٹائر آپ کا کھیت میں بھی اچھے سے کام کرے گا اور روڈ میں بھی اچھے سے کام کرے گا تو اس میں ایک بہترین اپشن دیکھنے کو ملتا ہے اب ہمارے کسانوں کے پاس سوال آتا ہے کہ ریئر ٹائر تو آپ نے بتا دیا اور فرنٹ ٹائر ہمیں کون سا لینا چاہیے کب لینا چاہیے اور سب سے بڑی بات بہت سارے کسانوں کے پاس 4x4 ٹریکٹر بھی آ رہے ہیں تو 4x4 ٹریکٹر میں کیا چاہیے ہوتا ہے کہ وہ جلدی بھی گھومیں کیونکہ وہ روٹیٹ بھی کرتا ہے اور اس کو مڑنا بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے سپیشل ٹائر ہے ویرات 4R تو آپ اس کے لیے ایک بہترین اپشن ہے کیونکہ اس میں چار رو ہوتی ہیں ایک دو تین اور چار تو یہ ایک بہترین اپشن ہے ان کسانوں کے لیے جن کسانوں کے پاس 4x4 ٹریکٹر ہے اس میں آپ کو فرنٹ ٹائر میں پر فورمیس جانا اچھی ملے گی یہ ویرات ہے اور ویرات پلس ہے جو یہ ویرات ٹائر ہے اس میں تین رو ملتی ہے ہمیں اور یہ ان کسانوں کے لیے بہترین ہے جن کو کھیت پہ اور روڈ پہ دونوں جگہیں کام ہوتا ہے اور اس کا اگر آپ کو اور بہتر ورزن چاہیے بہترین ورزن چاہیے تو ویرات پلس کے نام سے آتا ہے یہ بھی سبھی جگہیں کامیاب ہیں بہت ہی بہترین کام کرتے ہیں چاہیے روڈ کی بات ہو چاہیے ہولیج کی بات اور اب کسانوائیوں میں آپ کو بتانا چاہوں تاہوں کہ ان ٹائروں پہ آپ کو ایک بھیمہ بھی بلتا ہے ٹائر سرکشہ بھیمہ جو کی آپ کی تین سال تک مدد کرتا ہے جس دن سے آپ یہ ٹائر لے لیتے ہیں اس دن سے آپ کو تین سال کا بھیمہ آپ کا ایکٹیو ہو جاتا ہے اس بھیمے میں چاہے ٹائر آپ کا آپ کے کسی کرشی ینتر کے کارن فٹے کٹے یا کوئی سی بھی اور کارن سے تین سال تک آپ کے اس ٹائر کی پوری سرکشہ رہتی ہے جتنی گسائی ہوتی ہے اتنی گسائی کے آپ سے چارج کیا جاتا ہے اور آپ کو نیا ٹائر دے دیا جاتا ہے اور سات سال تک کی آپ کو ورنٹی ملتی ہے مینیفیکچر ڈیفیکٹ کی کوئی بھی اس مینیفیکچرنگ ڈیفیکٹ آ جاتا ہے تب بھی آپ اس کی سات سال تک آپ کی سرکشہ رہتی ہے کسان بھائیو کل ملا کے ان ٹائروں کے دو تین بڑے فائدہ ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی یہ ٹائر کیچڑ میں چلیں گے یا مڈ میں چلیں گے تو آپ کو پرفورمس بہت ہی شاندار ملے گی اور دوسری بڑی بات اور ان ٹائروں کے اندر آپ کو فسلن کی کوئی سمسیا نہیں آئے گی اور یہ مجبوتی سے آپ کے کھیت میں اور آپ کے کیچڑ میں آپ کے دھان کے مڈ میں آسانی سے چلیں گے کہیں بھی لڑکڑائیں گے نہیں اپولو ویرات کا ایک ڈائلوگ بھی ہے ایسی پکڑ جمین لے جکڑ تو اس میں بیسکلی مطلب یہ ہے کہ جو اس میں ہمیں جو ٹائر کی جو شیب ملتی ہے گڑی کی جو شیب ملتی ہے اس کے اندر ہمیں چاہے ہم چیکڑ میں چلا رہے ہوں چاہے ہم دھان کے کھیت میں چلا رہے ہوں چاہے مڈ کر رہے ہوں تو ہمیں سبھی جگہیں بہت شاندار پکڑ ملتی ہے اور ہمیں جو اس میں فسلن کی سمسیا ہمارے کسانوں کو جو آتی ہے وہ ان ٹائروں میں نہیں آئے گی آپ کو اور سب سے بڑی بات آپ کو فسلن نہیں آئے گی تو آپ کو مائلیج بہترین ملے گی اور آل آور جو آپ کو ریزلٹ ہے ہر جگہ شاندار ملے گا ہمارے کسانوں کو کیا سمسیاں رہتی تھی کہ روڑ پہ ٹائر فسلتے زیادہ ہیں اس سے ان کا تیل بھی زیادہ لگتا تھا اور سمیہ کی بھی بربادی ہوتی تھی اور ٹائر جلدی ختم ہو جاتے ہیں تو اس میں اس پرابلم کو اچھے سے فوکس کیا گیا ہے تاکہ ہمارے کسانوں کو یہ پرابلم نہ آئے ٹائر لمبا چلے تیل کم خپت ہو اور ایک بہترین پرفورمنس ملے تو ان دونوں ٹائروں میں آپ کو وہ سبھی چیزیں مل جاتی ہیں تو امید ہے کسان بھائیو آپ کے دماغ میں شنشاہ تھی کہ ہمارے لیے کون سا ایک ٹائر بہترین ہے میں نے تینوں کیٹیگری میں آپ کو بتا دیا کہ آپ کے لیے کون سا ٹائر بہترین رہے گا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا جلدی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں دھنیا بات جہند